ناظرین آج میروں چہروں اتنوں واروں نہیں دسا کرتو جتنی یہ پچھا یہ بیک گرونڈ ہے میروں مقصد بھی یہی تھو کہ میروں چہروں تو تمہیں ہرائیت واریں تکتا رہیں آج یہ ایک نوہ نظاروں تک لیو یہ اکثر تم یا برف کرنا لدیہ وپاہ آڑ اکثر تم تکتا رہیں یا ایک مختلف جگہ ہے ان لداخ ماہ سویرہ میں اوٹل کی جس لئے یہ کھڑکی کو اپنوں کمرہ کو کھڑکی کو پردو پاسے کی یہ بار میں نے یہ خوبصورت نظاروں لو بھو تو میں سوچوں کہ بھی وہ اتنی گل تھا رنال سانجی کروں تو یہ نظاروں بھی تھا رنال سانجو کرنوں چاہیے میروں چاہروں تو ہم اور کلیر لی اگلے ہفتے تک لیو میروں نا زفر چودری ہے تو ہم انہیں دا ڈسپیچ کے اوپر دیکھیں لگا پچھلا کچھ ہفتہ ہماری گل چلا کر رہی تھی کہ میری صحفت کا جڑا ابتدائی دن ہے ان مکیہ کے شگل ریا کے ان کی گلیں ہیں نیوز روم کے اندر لے گا کہ وہاں فیلڈ کے بچ لے گا کہ وہاں نال نال وگال چلا کر رہے لگی بھی دربار موف کو بہت ساراں لوگوں نے پتو ہے کہ بھی ایک سال ماہ چھے مینہ وستہ جڑی سرکار ہے جمہو کشمیر کی وہاں سرنگر منتقل ہو جائے پھر اگلا چھے مینہ وستہ جمہو آ جائے وہ سلسلو اس طرح ہے کہ یہ کافی دیر تو چلا کر رہے لوگ وہ ڈیٹھ سو سال تو لگ بک جڑو ہے اٹھارہ سو اٹھاسی نانوے تو یہ ایک پروسس سے اس طرح چلے لوگو اس ماہ اپریل کو جڑو آخری جمہو ہے اس میں دفتر کا کام کاج کرن تو بعد دفتر سارا بند ہو جائیں اور مئی کو جڑو پہلو سوار ہے اس میں جا گیا ہے سرنگر منت دفتر کھل جائیں اس طرح اکتوبر کو جڑو آخری جمہو ہے اس میں سرنگر منت دفتر بند ہو جائیں اور نومبر کو جڑو پہلو سوار ہے اس میں جمعو میں دفتر کھل جائیں بج یوں لگ بگ دس دن کو ایک جوڑوں وقفوں لب ہے اس میں جیڑی گورنمنٹ ہے وہ پوری ریسیس کے اوپر گئی بھی وہ ہے کہ سال ماں دس دن یہ اپریل اور مہی کا انٹرسیکشن گئے بچ اور دس دن اکتوبر اور نومبر کا انٹرسیکشن گئے بچ گورنمنٹ جیڑی یہ پریکٹیکل طریقہ گناہ کر دیکھو جا گورنمنٹ جیڑی وہ ایکزیسٹ نہیں کرتی کیونکہ گورنمنٹ کو کوئی دفتر نہیں ہو تو گورنمنٹ مووو کے اوپر رہتی یوں کوئی ڈیڑھ سو سالتو نظارو چلے تھو یوں اس کی بیک گراؤنڈ یہاں تھی کہ بھئی جس لہے جڑی گیا ڈوگرہ ریاست تھی جمہو کشمیر کی ڈوگرہ ریاست تھی ناں گے بچ لیکن اس کے اوپر کنٹرول جڑو وہ بریٹش ایمپیریال پاورز ہیں ان کو کنٹرول بہت زیادہ تھو اور اس لہے جڑی یہاں ایک ایمپیریال پاورز گے بچ جیڑی سپیس کی بڑی لڑائی تھی ایک سٹیٹیجک سپیس ناں اکیپپائی کرن کی بڑی لڑائی تھی جب وہ ہندوستان کے اوپر ان کو قبضت ہو اور جمہو کشمیر جیسی بیشمار جیڑی ریاست تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھی یہ آٹونومس ہیں پرنسلی سٹیٹس ہیں ویسے ٹھیک ہے جیڑی راجہ مہ راجہ ہیں وہ اپنا اختیار کچھ استعمال کریں تھا لیکن دراصل کنٹرول ہے جڑو وہ انہیں گو جڑو ایمپیریال پاورز ہیں انہیں گو رہوت ہو اس دور میں کے ویعت ہو کہ بھی اٹھارہ سو ساتھ اٹھارہ سو ستر گی دہائی گا بچ جیڑی ریشن فورسز ہیں ان گو انفلنس ہے جڑو وہ یہ ساؤتھ ایشن سائیڈ گا اوپر سینٹرل ایشن سائیڈ گا جڑو وہ بہت زیادہ آگت ہو تو لہٰذا جیڑا بریٹیش نے یہ چاہویں تھا کہ بھی یہ جڑی یہ ویکیوم اگر ہیت رہ گو گورننس کو ویکیوم رہ گو اس کے بچے کہ وہ بریٹیش کی دہ آگیا ہے کچھ جیں گا اور اگر اگر وہ ریشن آگیا کچھ جیں گا اور اگر بریٹیش دہ ریشن جڑا ایک دو جائے گا آمنے سامنے آگیا تو اس کا نالک جڑی فرکشن پیدا ہو جائے گی اس کا نالک جنگ ہے جڑی واہ بھی ہو سکے جنگ نہ وہ آوائیڈ کرنو چاہویں تھا وہ چاہویں تھا کہ ایک بفر سٹیٹ رہے تد تک جیڑی جمہو کشمیر ریاست کی جیڑی راجدانی ہے ملک تھو میں تو بادشاہت تھی پوری اس کی جیڑی راجدانی ہے وہ جمہو میں ہی وہی تھی انہیں پھر مہاراجہ نہ انکرج کیوں کہ بھی تم چھے مینہ آوست ہے سرنگر میں بھی جائے کرو تاکہ کشمیر کا جڑا علات ہیں اس نہ تم کلوزلی منیٹر کر سکیں اور ایک تھاری جیڑی قریبی ہے وہ کشمیری ہیں گنال بنے تاکہ وہ سپیس جیڑی خالی ہوئے اس میں آستا آستا آنگا روسی ہیں جیڑا وہ اس پیس نہ پیار نہ لیں یا ایک بیک گرانڈ تھی انہیں نے دربار موو ہے جیڑو وہ ڈیٹھ دو سال تو بند کر دیتا ہوئے کسے نے پتو نہیں سرکاری طور پر یہ ہے کہ دربار موو بند ہے لیکن جیڑا ملازمین ہیں انہیں نہیں ہوئے کہ جیڑو جیڑو جت بیٹھو وہ وہ ہوتا ہے بیٹھو رہے گرمیاں مگر تھاری مرضی ہے کہ تم کشمیر میں کم کرنو چاہویں وہ چلے جائیں اور سردیاں مرضی ہے کہ بھی جمعوں میں رہنو چاہویں وہ تھا آج ہے آلے کو انہیں کوڑے جیڑو خاص لیکھو جو کو اس کو وہ آہ نہیں ہے لیکن پہلے جیڑو دربار موو بیعت ہو جس طرح پسلہ پچھلہ پنجا سٹھ سال تو ستر سال تو جس طرح دربار موو بیعت ہو تو وہ سال کے پیچ اپنا آپ کے پیچ ایک بغیدہ طرح پر ایک فیسٹیول رہا تھا فیسٹیول کے بھی ایک میلو لوگو وہ ہے اگر جمعوں میں دربار موو انہوں ہیں یہ اکٹوبر نومبر میں جس لے آگا گو تو سپٹمبر اکٹوبر کا منات ہوئی ہیں جمعوں کے بھی ساپ صفائی نوہ بوٹا لگا کریں سڑکاں گا یدگیت صفائی وائے کریں ریپیر کو کم وائے کریں بیلڈنگاں گنا نوہ پینٹ وائے کریں اسٹیٹ سال ہے جیڑے ملازمین کا بنگلہ ہیں وے ساف کرے کریں وے ٹھیک کریں لگا ہوا تو ایک بڑی دلچسپی ہے اس میں بن جا تھی دوسری چیز یہا تھی کہ سرکار کا آغاز گیا اوپر جس لئے سرکار کا دفتر سارا سیکٹریٹ وغیرہ کھل لیں تھا لوگوں کا بڑا مسئلہ بھی میں تھا چھے منہ تھا ہم نے محسوس کیا تھا کہ بھی چھے منہ تھارا بڑا ایشو تھا گرمیاں ہم نے کہہ بجلی نہیں ملی کہہ پانی کو مسئل ہو ہے کچھ اور ایشو ہو گئے وہ غصوں لوگ سارا گھٹھو کر گئے رکھیں تھے جس تیرے دربار موو بیتھ ہو اس تیرے ایک کوئی اڑتحال ہوگی شٹ ڈاؤن ہوگی اور پروٹیسٹ ہوگی تو لہٰذا سیکیورٹی کا بھی جڑا وسی بندوبست ہیں جڑا وے رہ کریں تھا سرنگر میں بھی اس سے طرح اوٹ بھی جڑا ایشو ہیں کچھ ایک جسہ ہیں جو مو اور سرنگر کا درمیان کچھ مختلف ہیں تو اس میں بھی ایک اڑتحال ہے جڑو وہ ایک یہ اڑتحال یہ پھولاں گا گلدستہ یہ ساری چیز کل ملا گے جڑو ہے اس نے ایک بڑا خوبصورت ایونٹ منا دے میں تھا مارا پوئنٹ آف ویو گنال مطلب جرنلسٹ کا پوئنٹ آف ویو گنال یہا چیز ہویا تھی کہ ایک کسٹمری پریس کانفرنس ہویا تھی چیف منسٹر کی ہمیشہ اس نے پہلے جڑی گارڈ کی سلامی لینی پریڈنا انسپیکشن کرنی اس تو بعد چلے جانوں اوپر کانفرنس آل کے بیچ میڈیا آڑا سارا لوگ اٹھا ہوئے تھا اس میں ایک پریس کانفرنس ہویا تھی وہاں پریس کانفرنس دو چیز کریا تھی کہ بھئی چھے مینہ تو جڑا من لیو کہ بھی جمہو کا نظریہ نال گال کرنا کہ جمہو کا جڑا صافی انہیں چھے مینہ تو چیف منسٹر گنال گال نہیں کیوئی آ جائے وہ چیف منسٹر گنال گال کر لی اور اسے طرح سرنگرمہ بھی بیت ہو کیونکہ اگلہ چھے مینہ دے ملاقات ہوتی رہا ہوتی پریٹ کی انسپیکشن وغیرہ کی اوپر کمیٹی روم میں چلے گیا کانفرنس دو ماؤں پریس کانفرنس سٹارٹ ہوئی ان کا جڑا ٹاپ بیروکریٹ تھا شوک جیٹلی وغیرہ بی آر سنگھ کے سارا نال بیٹھا ہوا تھا منسٹر بھی بیٹھا ہوا تھا پورا کراؤڈڈ کم رہو تھو پریس کے نال پریہو تھو سارو مارا ایک سینئر جنرلسٹ ہیں انہیں دراصل کیے وہے کہ جڑا کچھ افسر وہیں بیروکریٹ وہے اکثر جنرلسٹ ہیں انہال دوستی شوستی رکھیں کہ بھی کائے گل کی دے پچانی وہے کہ دے اوجاگر کرنی وہے کسی چیز کا پرشور مچانو وہے سرکار کا نوٹس ملیانی وہے جنرلسٹ نے ایک بڑو ایزی ایکسیس وہے گورمنٹ ٹوڑی وہ گل پچا سکے لیکن کدھے کدھے یا چیز ہے جڑی یا کاؤنٹر پروڈکٹی بھی پیدا ہو سکے اس کو نقصان بھی ہے وہ ہو سکے یا دربار موو کا دوران جڑو ہے اس لئے سرنگر تو جمعو آیا یا جمعو تو سرنگر تم جائے کرے اس لئے ایک اور چیز بھی ویجڑی ہوں منشن کرنے ہوں پھول گئے ہو وہ لئے بڑی لارج سکیل جیدی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ایڈمیسٹریشن کے پیچ پولیس کے پیچ ریشفل بڑی ہوئے کہ بھی ایک کام مکاغ ہے رفڑ مکاغ ہے سرنگر سرنگر تو جمعو آ گیا یا رفڑ مکاغ ہے جمعو مانگر جمعو تو تم سرنگر چلا گیا ان دن میں پولیس کی اور ایڈمیسٹریشن کی بہت ساری ٹرانسفر ہوئی تھی سرنگر تو جمعو آنٹو پہلے بہت ساری ٹرانسفر ہوئی تھی تو کوئی دو پولیس افیسر تھا ایک ایس پی تھو جمعو وہ بارڈر ایس پی بارڈر اسنا کے میں تھا بعد میں وہ پوسٹ ری ڈیزگنیٹ کر گئے اسنا ہیس پی ہیڈکوارٹر کے اب جو ہیس پی ہیڈکوارٹر ہوئے وہ دراصل بارڈر ایریان کوئی زیادہ کام کاج دیکھا لیکن وہ جو پوسٹ کو نہ ہے وہ تبدیل ہوا ہوئے ایک ڈی ایس پی سی آئی ڈی تو ان دوہوں کی بھی ٹرانسفر ہوئی تھی بے اشمار ٹرانسفر ہوئی تھی ان دوہوں کے بھی ان کے بچ ان کی بٹری ہوئی ہوئی تھی ایک مارا سینئر جنرلسٹ ہیں تھے ان نے بڑی ایک پہلے لمبی تحمید بدھی کہ بھی نیشنل انٹریسٹ بارڈر کے اوپر کس قسم کا خطرہ ہیں اور اُت کے کس قسم کی لڑائی لڑن کی ضرورت ہے وہ جانباز جانباز افسران کی جڑی ضرورت ہے اور انہیں نا لے گئے دو افسران وہ کہا دیتا ہو کہ بھی تم نے فلانا فلانا افسر نے ٹرانسفر کر دیتا ہو اور ویدہ دیش پوست ہے ملک پوست ہے اس لئے لڑائی لڑا کریں تھا تو ہم نے انہوں نے ٹرانسفر کر گئے ان سگنیفکنٹ پوست ہوں گے اوپر پیش دیتا ہو اگر چیف مستر فاروق عبداللہ تھو فاروق عبداللہ صاحب کو ایک طریقہ کار اپنے ہو گئے انہیں کہوں اچھا ہو 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 اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس لئے اس نے اپنو سوال ہے مارا صافی دو اس نے اپنو سوال جس لئے ختم کی ہو تو فاروق صاحب نے کہ کی ہو کہ فاروق صاحب بھی خاموش ہو گیا جلے فاروق صاحب بھی خاموش ہو ہے چیف مستر خاموش ہے تو پورا آل گئے پیچھے جڑی کمپلیٹ خاموشی کہ یا لگیا ہے اس طرح کہ جس طرح چیف مستر نے شاید اس سوال ہو بہت بڑو کاغنیزنس لے لی ہو ہے اور وہ ریگریٹ کرے 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 لوگو انہیں یا جڑی خاموشی ہے یا جڑو پاؤز لی ہو ہے اس میں وہ ریگریٹ کرے کرے لوگو اس میں وہ افسوس کرے لوگو کہ بھی یا گلتی ہو گئی ان بندہ نہ دے واپس ہی دلانوں پھوا ہو خاموش ہو گیا تو بعد میں اس طرح آتھ اس طرح کیا کہ لوگو او خدایا او خدایا او خدایا او خدایا یہ کیا ہو گیا یا کر گئے واپس آتھ اس طرح کیا واپس اچانک جوش میں آئے ہو نہ لے گئے ان دو آسانوں کیوں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں سے زیادہ کرپٹ آفیسر آج تک جو ہے وہ میرے نوٹس میں کوئی نہیں آیا اور آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو سینسٹی پوسٹوں کے اوپر پٹھا کے رکھنا ہے ہٹا دیا ہم نے ان کو یہ نہایت ہی کرپٹ اور این ایفیشنٹ آفیسر ہیں یہ جوڑا دو آفسر ہیں ان کے بچوں ایک آئی جی کی پوسٹ تک گئے ہو اور ڈی ایس پی کو پھر میں نہ یاد نہیں رہی ہو کہ کتا کس طرح ہو گئے لیکن وہ جرنلسٹ کے تھوڑ جوڑوں کوسٹن فیلڈ کروا گئے وہ بھی فاروق عبداللہ جیسا ایک شاتر پولٹیشن کا سامنے ان افسرہ نے اپنی وردی ردہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم اتاری ہو گئی لیکن جڑی وردی کی چمک ہے وہ اسے دن انہیں اتروا دیتی اور پوری بیروکریسی اور پورا میڈیا فریٹرنیٹی کے بھی جڑی ہے انہی ایک خامخواہ انیسسری ہے جڑی ایک یعنی ایک بیڈ پبلیسٹی ہے جڑی وہ انہیں اپنے وستہ آرن کر لی اس سے پریس کانفرنس کے دوران تھوڑا ہوں آگیا کہ ایک آئی ایس آفیسر تھو وہ چار پانچ سال مرکز ملا آگیا خاص کر گئے منسٹری آف ہوم افیرز ملا آگیا واپس جمہو کشمیر ماں آیا تھو جمہو کشمیر کارڈر وہ آفیسر تھو ہاں کیونکہ نوہ نوہ تھا جرنلیزم میں جی ای ڈی کی ویب سائٹ کا پر جا گیا چیک کرتا رہا تھا کیڑو آفسر ہے آج کی ڈیپوٹیشن کا پر گیا وہ ہے اس کو ای میل ایڈریس کی ہے ڈیپوٹیشن کا اپر تو وہ بھی خاص کر ہوم منسٹری کے اوپر اس لئے یہ آفسر بڑی سینئر پوزیشن کا اپر ہے اور میرے ہاتھ ہوں اس کو ایک چھوٹا سارا نقصان ہو گیا آج جس نے پتو چلا ہو تو میں نے کٹن واسطہ دوڑا ہو گیا تو لہٰذا یہ اپنے ہی طبقہ بنگال ٹکی رہا تھا ٹھیک ہے وہ کہہ کہ میں نے توقع ہو تھی کہ یہ واپس آو ہے جس لئے آفسر دیپوٹیشن تو واپس آو ہے تو اس نے ایک وہ آرڈر وے کے بھی وہ آویٹ کرے انتظار کرے گو جنرل ایڈمسٹریشن ڈیوارڈ ڈیپارٹمنٹ میں اپنی فردر پوسٹنگ بازت ہے تو ہم اٹکل ناما تھا کہ بھی یہ میچے میں کام کر کے آئے ہوئے کہ بڑی پوسٹنگ ملے گی تو اس نے پوسٹنگ ملے گی بڑی انسیگنیفیکنٹ میں اس کو ٹیلی فون نمبر وغیرہ ٹونڈ گیا اس نے میں فون کی ہو میں کہوں کہ بھی تیرا کے تاثرات ہیں what do you think جیدی تینا پوسٹنگ ملی ہے اس مند ہے اکثر جنئر کی ایس افیسر ہے وہے بھی لگ جاتا رہے ہیں تو ایک سینئر آئی ہے ایس افیسر ہے تینا یا پوسٹنگ ملی ہے تو خوش ہے اس کنال اس نے جذبات مانگیا وہ جذباتی افسر ہے وہ ہمیشہ آج بھی اگر تم اس کنال ملے گا جو اس کا دل ماں بیگو وہ کہہ دے گو وہ کانسیکوینسز کو کہہ دے وہ تیام نہیں لگتو انہوں نے کہا کیا کریں یہاں پہ تو چڑھاوہ چڑھتا ہے بولی لگتی ہے بڑی پوسٹنگ کی یہاں پہ بولی لگتی ہے تو ہمارے پاس ایسا دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے تو جہاں پہ لگایا ہے ٹھیک ہے وقت گزاریں گے کبھی نہیں کبھی تو اچھی پوسٹنگ ملے گی ورنہ اسی کو ہم اچھی بنا لیں گے میں سوال پوچھے میں کہا چیس منسٹر صاحب میں نے ایک افیسر کے ساتھ بات کی ہے میں افسر کو نہ ہی لے لی ہو میں کہا جی میں فلانا افسر کے نہل گال کی ہے اس کی جس طرح انہوں نے پوسٹنگ کی تری چوہوی اکتوبر نہ تو اس نے ایک اپروپریٹ پوسٹنگ نہیں ملی ہے اس تو پہلے جڑو آدمی تو وہ کافی جونئر تھو اس تو تو میں اس کا نہل گال کی ہے وہ کہہ کہ بھی اس میں کروکشن بولی لگے پیسہ لگے انہیں اصلاح کشمیری کے بچے وہ ایک کشمیری کو ایک انداز بہ کہ نہ آڑالو جڑو بیٹھو وہ وہ کشمیری جانتا ہوئے یا نہ جانتا ہوئے لیکن وہ امپرامپٹو اگر اس نے کہا گال کرنی ہے تو وہ پہلی گال کشمیری میں کر لے وہ ہمارا گجرانگو ایک لگ صاحب ہے کہ بھی نہ آڑالو اگر وہ گجر بھی وہ لیکن اگر پچھے جڑا لوگ ہیں وہ گجری میں گال نہ کرتا ہوں میں تو ہم اس کا نال انگریزی میں یا کسے اور زبان میں گال کرنگا کہ پگڑے نہ جان کے ہم گجران تو انہیں کشمیری میں جیٹلی چیف سیکریٹری نال بیٹھا ہو تو اس نے کشمیری میں کچھ پچھے ہو کہ بھی یہ کیے کہہ کر رہے تو اس نے اگر تو وہ سمجھ گیا کہ بھی کئی باری ضروری نہیں کہ تم نے لینگویج آگا ہے تم کوکلی انڈرسٹینڈ کر جیں گے کنٹیکسٹ کے وہ سمجھ گیا اس نے کیوں جیو فلانا آپسر کی گال نہیں تھی جلی وہ فلانے جگہ لائے اس نے انہیں کہ کوئی بات نہیں I look into this matter گال کتم ہو گیا وہ خوش ہو گیا میں کہو یار دیکھو میں ایک intervention کی ہے میں question raise کی ہو ہے اور اس نے کیوں I look into matter اس کو مطلب اس کی چیز دیڑھی ہے کوئی posting اس نے appropriate شاہد گیر ہی consider کر لیں گا شام بلے جس نے دیکھا گورنمنٹ کا order shader آویں ان کی ہم پر تال کرنا دیکھا سارے چیز میں دیکھا اس نے attach کر شڑے ہو کسے دفتر میں جتو اس نے پیجو تھو اس کو order جڑو وہ modify کر گئے وہاپس GED میں attach کر شڑے ہو وہ پھر کہیں ہم ہی نہ تو بعد اس نے کو اپروپیٹ پوسٹنگ ملی لیکن اس دن میرا intervention کی وجہتا ہوں اس نے ایک punishment ہی مل گئی تو لہٰذا اگر جرنللسٹ جڑا ہیں وہ احتیاط برت ہیں اور جڑا officer ہیں وہ اپنی چیز جرنللسٹوں کے ذریعے ہیں اگر نہ plant کرامے اور اپنا جڑو ایک appropriate proper سرکاری channel ہے اسے کے ذریعے چلتا رہے ہیں وہاں چیز ہمیشہ زیادہ اچھی ہے بچویا چیز ہو سکے ہماری ہے کبیلہ کا بہت سارا لوگ ہیں وہ ایسپائرنگ جرنللسٹ بھی بنے کریں گے چھوٹا چھوٹا ٹیٹ بیٹ جڑوں لیا تو رہے ہیں یہ انہیں بھی کم آ سکیں اج گو اپیسوڈ اس خوبصورت وادی بھی چون تھاری نظر کرے کروں پیش کرے کروں دیکھتا رہی ہو شیئر کرتا رہی ہو اور جس طرح ہمیشہ کو ہوا کہ ہر اپیسوڈ ہے جڑو اس کی جڑی ویوورشپ ہے ٹائت رہا لگ تک جڑی پار کرنی چاہیے تاکہ گوزرگی ڈیجیٹل طاقت ہے جڑی اس کو سارا نمپتو چال جائے بہت بہت شکریہ